سلف کی متفقہ لے مجمع لے توشجی اور تعبیر کے خلاف اب اس کا پسمندر جو میں نے بیان کیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے سرسید کے مکتبہ فکر میں معاذ اللہ میں مولانا فراہی کو اس مکتبہ فکر کا آدمی نہیں سمجھتا لیکن سرسید سے متاثر گو تھے سرسید ہی نے انہیں بیس برس کی عمر میں جبکہ مولانا فراہی نے علوم عربیہ کی تحصیل مکمل کر لی تھی پھر وہ انگلو اورینٹل کالیج علیگر جو قائم کیا تھا سرسید مرہوم نے اس میں داخلے کے لیے انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے چاہا کہ داخل ہو جائے تو سفارشی خط جو لکھا تھا پرنسپل انگریز تھا اس وقت اس کے نام سرسید نے لکھ کر دیا تھا خط کہ یہ نوجوان آ رہا ہے یربی فارسی کا بہت بڑا عالم ہے اب یہ انگریزی علوم پڑھنا چاہتا ہے اسے کالیج میں داخلہ دے دیجئے پھر سرسید جو ہے اتنے ان سے گہرے مراسم رکھتے تھے کہ سن انیس سو میں اٹھارہ سو چونسٹھ کے آس پاس ہے مولانا فراہی کی ولادت تو چھتیس برس کی عمر میں اور یہ اس وقت پرنسپل یہ عربی کے پروفیسر ہو چکے تھے علیگر کالیج کے لئے اس وقت لارڈ کرزن نے دورہ کیا تھا کچھ عرب سرداروں سے کچھ نگوسییشنز کرنے کے لیے خلیج فارس کا اور ساحل عرب کا تو اسے ایک مترجم کی ضرورت تھی کہ جو عربی انٹرپلیٹر ہو اور انگریزی اور عربی دونوں زبانوں سے واقف ہو تو سرسید نے مولانا فراہی کو اس کے ساتھ بھیجا تھا کہ تم جاؤ حالانکہ وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے البتہ یہ کہ سرسید کے تمام فکر کے مقائل نہیں تھے سرسید نے اپنی تفسیر کا ترجمہ عربی زبان میں کرانا چاہا فرمائش کی کہ مولانا فراہی ترجمہ کر دیں انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس معاصیت میں حصے دار نہیں بننا چاہتا اس گمراہی میں میں شریک نہیں ہونا چاہتا یہ مولانا فراہی کا قول انہوں نے اس تفسیر کا بحث کیتے مجموعی اس تفسیر کا ترجمہ کرنے سے انکار کر دیا اور الحمدللہ کہ ابھی مجھے خیال آیا ہے نوٹ کرا دوں میں نے ہی یہ معاملہ میں نے کیا ہے مولانا اسلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن کے ساتھ جب چوکی جلد میں انہوں نے رجم کو ماننے سے انکار کیا ہے جس پر پوری امت کا یمار رہا ہے سوائے خوارج کے ایک چھوٹی سی جماعت کے تمام جتنے بھی ہمارے ہاں جتنے بھی مسلک ہیں جتنے بھی مذاہب فقر ہیں جتنے بھی سکولز آف تھوٹ ہیں اسلامیک لوگ کے وہ ہمبلی شافعی مالکی ہنفی ظاہری اور زیدی اور شیعہ اور جعفری سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ زنا کرنے والا مرب یا عورت اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی حد ہے رجم سنسار کیا جانا جب اس سے اختلاف کر کے مولانا اسلاحی صاحب نے ایک علیدہ راستہ ایسا اختیار کیا کہ جو منکرین حدیث کا موقف ہے وہ اختیار کر لیا اس کے بعد سے میں نے تیعہ کر لیا کہ میں ان کی تفسیر شاید نہیں کروں اس معصیت میں اب میں شریک ہولے کے لیے تیار ہوں میں نے جب انہی دونوں مولانا اسلاحی صاحب کی لکھی ہوئی جو سوان عمری ہے مولانا فراہی کی اپنے استاد کے حالات زندگی لکھے ہیں اس میں جب یہ جملہ پڑھا کہ مولانا فراہی نے سرسید کی تفسیر کا عربی ترجمہ کرنے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ میں اس معصیت کی اشاعت میں شریک نہیں ہونا چاہتا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے بھی میں نے وہی موقف اختیار کیا ہے خود مولانا اسلاحی کی تفسیر کے بارے میں جب انہوں نے پوری امت کے اجماعی موقف سے ہٹ کر ایک علیدہ اور وہ راستہ اختیار کیا جو منقلی نے سنت کے اختیار کیا تو میں نے بھی اس کو تفسیر کو آئندہ شائع کرنے سے انکار کیا بعد میں اس کا جو معاملہ سارا انہیں ہم نے واپس کر دیا اب وہ ایک اور نظام کے تحت تفسیر شکتی ہے اب اس کے اندر میں شامل نہیں بہرحال یہ پسمندر ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا یہ اتنا زوردار تھا سائنس کا روب اتنا تھا کہ اس زمانے میں شاد ہی وہ لوگ ہیں جو بچ سکے ہیں اسے اور یہ وہ لوگ ہیں غروت الگسقہ والے جو سلف کے ساتھ جڑے ہوئے جنہوں نے سلف کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا ہے صرف وہ بچ سکے ہیں ورنہ کوئی کم کوئی زیادہ کوئی کسی قدر تھوڑا کوئی کسی قدر زیادہ کسی نہ کسی درجے میں اس دور میں سائنٹیفک نیشنلزم سے متاثر ہوئے اور مولانا فراہی کا تو چونکہ قرب رہا بہت بڑا جیسے ہمارے ہاں ادارہ ثقافت اسلامیہ قائم ہوا خاج عبدالحکیم ڈاکٹر عبدالحکیم بڑی زبردست شخصیت اور انہوں نے چھاپ ڈالی ہے وہ علماء جو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں داخل ہوئے اور شامل ہوئے اور انہوں نے کام کیا ان پر ڈاکٹر عبدالحکیم کے فکر کی کوئی نہ کوئی چھاپ ضرور پڑی کسی نہ کسی درجے میں وہ اس جدیدیت سے متاثر ہوئے ہیں یہی معاملہ ہوا ہے سرسید کے زیرے اثر مولانا فراہی کا بھی لیکن بہت تھوڑا ہوا ہے خاص طور پر اس تفسیر اس صورت کی تفسیر میں تو اکثر چونکہ ہمارے مفسرین نے پھر ان پر تنقید کی ہے مولانا مودودی نے بھی بڑی جامع تنقید کی ہے ان کے دلائی جو ہیں ان کا رد کیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ مولانا اسلائی صاحب نے پھر اپنی امکانی حد تک اپنے استاد کی تفسیر کی مدافیت کرتے ہوئے مولانا مودودی کے اقزامات کا جواب دیا ہے البتہ ایک نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ایک بات تو یہ اور نوڈ کر لیجئے کہ اس دور میں شاد ہی کوئی بچا یہاں تک کہ خالص اہل حدیث مکتب فکر کے جو مفسر ہیں مولانا صلی اللہ عمر السریم ہو بھی کیونکہ اس دور کے آدمی ہے یہ سائنس کا روب اور سائنس کی دھاک اور سائنٹیفک ریشنلزم سے مروبیت چنانچہ وہ بہت سے عدلات کے علم میں ہوگا میں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ ارنی کی فتحی الموتہ جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ چار پرندوں کو اپنے سے مانوس کرلو اور جو بھی اس مقام کی تفسیر ہے تمام امت کی وہ یہ ہے کہ پھر انہیں ہلاک کرو ان کے چکڑے کرو ان کا قیمہ بلاؤ پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور پھر تھوڑا تھوڑا سا گوشت جا کر چار پہاڑیوں تو رکھ دو پھر بلاؤ انہیں چونکہ وہ مانوس تھے تم سے تمہاری آواز پر دوڑ کر آ جاتے تھے پھر بلاؤ اور وہ تمہارے پر دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اس کی انہوں نے توجیح یہ کی ہے کہ قیمہ بیمہ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ صرف ان کو اپنے سے مانوس کرلو اور ایک ایک پرندے کو سالم اور جاندار پرندے کی حیثیت سے چار پہاڑیوں پہ رکھاؤ پھر پکارو تو وہ آ جائیں گے اور سوال پیدا ہوا کہ پھر اس میں وہ خاص بات کیا ہوئی ایک صاحب نے بڑا فقرہ چش کیا ہے ہر بٹیر باز جو ہے جانتا ہے کہ اس کا جو بٹیرہ ہوتا ہے جب وہ اس کو پکارتا تو آ جاتا ہے ہر کبوتر باز کو معلوم نہیں ہے تو قرآن اتنے احتمام کے ساتھ جو بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے استدعا ربِ ارینی کیفت رحی الموتہ قَالَا وَلَنْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِلَّ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي تو جب تک کہ کوئی خرق عادت کوئی بلکل قانون ترویس سے علیدہ کوئی شہنہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے اس کے تکڑے کیے ہو اور پھر جاکہ تک دیئے گئے ہو اور جب پکارا جائے تو وہ آ جائے تو معلوم ہو جائے پہچان لے میں یہ وہی پرندے ہیں جن کا میں نے قیمہ کیا تھا تو تو معلوم ہوا کہ کیفت وحی الموتہ والی بات جو ہے اس میں انسان کو اتمنان ہوا یہ بات مجھے بتائی ہے یہ بھی میں ارد کر دوں اچھا ہے ریکارڈ پر آ جائے سن ستر میں جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو یہ جو لکھوی برادران ہیں اس وقت اہلِ حدیث کے جو امیر ہیں مولانا مہیددین لکھوی وہ بہت مشہور ہیں آج کل ان کے بڑے بھائی مہیددین لکھوی وہ اب ذرا گوشہ نشین ہو چکے ہیں درویش منش انسان ہیں سن اکی آون میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا پنجاب اسمبلی کا اور وہ واحد نمائندے پھر قرار پائے تھے جماعت اسلامی کے پنجاب کی پروونشن اسمبلی میں ان کے والد مرہوم مولانا محمد علی لکھوی سے میری ملاقات ہوئی یہ سن ستر میں رمضان مبارک کے دوران مدینہ منورہ میں اور انہوں نے کہا یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں کیا کروں میری بڑی مجبوری ہے مجھے چونکہ آریا سماجیوں سے بات کرنی پڑتی ہے مجھے چونکہ عیسائی مشندیر سے منادرے کرنے پڑتے ہیں تو ایسی باتیں میں کیسے مانوں جو ان سے نہ منوا سکتا لہٰذا میں وہ توجیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ان کے لئے بھی قابل قبول ہو جائے میری مجبوری یہ ہے یہ بڑی پیاری بات ہے جو انہوں نے کہی اور مولانا محمد علی لکفی نے مجھے بتائی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جو شخص بھی چاہتا تھا کہ میری بات جو ہے وہ جدید ذہن کے لئے بھی قابل قبول ہو جائے وہ کوئی ایسی توجیہ کرنا جس سے کہ سائنٹیفک معابلہ معلوم ہو اور کوئی وہ خرق عادت اور فیزیکل لاؤس جو ہے اس کی خلاف نظر نہ آئے یہ ایک جذبہ تھا خاص دور میں پیدا ہوا اور اسی سے اس حد تک مولانا فراہی میں متاثر ہو گئے افسوس ہد افسوس کہ انہوں نے سورہ فیل کی تفسیر میں بالکل غیر منطقی ترمیہم تم مارتے تھے انہیں اور اس پر جو بھی ہے یعنی اس کی تردید میں جو بات میں نے ابھی ارس کیا مولانا حلد الرحمان سواروی کی کتاب میں تفسیر سے پڑھ لیجئے اجمالا مولانا مودودی صاحب کے ہاں دیکھ لیجئے لیکن ایک لفظ جس پر میری نگاہ جادہ جمعی ہے جس سے کہ مولانا فراہی کی بات کی قطن نفی ہو جاتی ہے اور حیران ہوں میں کہ مولانا مولانا حضور رحمان سواروی نے بھی اس کو اتنی سراحت سے تذکرہ نہیں کیا اس بات کا اور مولانا مودودی کا ذہن تو ادھر منتقل ہوا ہی نہیں حالانکہ انہوں نے اس تفسیر کی بڑی تردید کی ہے نفی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں سجیل کا نفظ جسے خود مولانا فراہی کہتے ہیں یہ سنگ گل ہیں کنکریاں اگر کوئی انسان دوسرے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے پھیکے گا یا مارے گا تو کنکری نہیں مارے گا کنکری مارنا تو سمبولک شہر ہے اور انسان جتنے زور سے بھی کنکری پھیک دے گا اس کا مومنٹم کیا ہوگا کہ وہ انسانوں کو ہلاک کرنے یا ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے کنکری یا تو یہ ہو کہ آپ پہاڑوں پر چڑ گئے ہیں اور نیچے تنگ درہ ہے وہاں سے لشکر کو گزرنا ہے تو بڑے بڑے پتھر آپ نڑکائیں تو اس لشکر کے ہلاک ہونے کا کوئی سوال ہے یا چلیے آپ بلندی پر کھڑے ہو کر اگر پتھر جو ہے چھوٹے ہی پتھروں پتھر مارے تو اس سے بھی کسی کا کوئی گزن پہن سکتا ہے لیکن کنکری کنکری کا مارنا کوئی کھیل تو نہیں تھا یہ کوئی سمبولی چیز تو نہیں تھی وہ کنکری